کردےگار نے دیکھا غرور سے آغوش نبوت میں آئے آنکھیں بھی کھول دی زبان بھی چوچ لی گفتگو بھی کر لی قرآن بھی سنا دیا توریت بھی سنا دی زبور بھی سنا دی انجیل بھی آپ بھولی نہیں کر رہے ہیں توریت بھی سنا دی زبور بھی سنا دی انجیل بھی سنا دی تاریخ آدم و عالم کا پہلا اور آخری انسان ہے ابو طالب کا بیٹھا کہ جس نے نزول قرآن سے پہلے آگوش رسالت میں قرآن کی تلاوت نبی کے سامنے کی نہیں نہیں ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا غور کریں کیونکہ قرآن بھی سنائے دوریت بھی سنائے سبور بھی سنائے انجیل بھی سنائے اب علی قرآن سنا رہے ہیں نبی سن رہے ہیں چلیئے تفصیل میں نہیں جاتا اسی جملے میں فیصلہ کر دیتا ہوں علی قرآن سنا رہے ہیں نبی قرآن سن رہے ہیں ابو طالب کے شریف خون تیرے خون کی شرافت پر میرے ماباد قربان کہ تُو نے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی آگوش رسالت میں خاتم نبی جین کو قرآن سنا کر قیامت تک کے لیے گستا خانے رسالت کے قلم اور کرتاس کو تھاڑ کر دریا برد کر دیا اور سب کی زبانوں پر تالے ڈال دیئے خبردار اب نہ کہنا کہ میرا نبی پڑھنا لکھنا نہیں جان پا تھا غصوری زبانوں پر مراج اور جناک اللہ اتر پردیش سے نعر آیا ہے بہلی مطبع اللہ آپ کو سلامت رکھیں آپ سب مل کر بلن آواز سے سلامت بھی دیں اس جملے پر اگر آپ گوھر فرمالیں توریت کی تلاوت کی نبی نے سنی زبور کی تلاوت کی نبی نے سنی انجیل کی تلاوت کی خاتم نبی جیل نے سنی قرآن پڑھا فیغمبر نے سنا آتے ہی علم پیغمبر پر گواہی دی امی کے معنی میں انپڑھ نہ سمجھنا یہ افضل المرسلین ہے اس لیے کہ توریت والا نبی صرف توریت کا علم جانتا تھا انجیل کا نہیں بھائی خدا کے لئے بھائی خدا کریں انجیل والا نبی صرف انجیل کا علم جانتا تھا زبور کا نہیں لیکن یہ جو خاتم النبی جیل ہے یہ توریت کا بھی علم انجیل کا بھی علم زبور کا بھی علم قرآن کا بھی علم اس لیے تسلیم کرو اسے کہ یہ افضل المرسلین ہے بڑی توجہو بڑی توجہو میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں دوستو یہ مرحلے اب یہاں یہ میرا جی شاہتا ہے ایک جملہ آپ کی خدمت پہنے کرنے کو عدبی جملہ ہے یہ یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے لیکن ایک خوبصورت سا جملہ ہے اور آپ کی خوبصورت سماعتوں کے نظر کرنا میرا فرض بنتا ہے اور آپ کا حق بنتا ہے جب آپ نے اتنے پیارے انداز میں میری کجوج بیانی کو توجہو کی سند عطا کی ہے تو یہ اجزان مخترم تو یہ جملہ کہتے ہوئے میں نتیجے تگانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ توریت زبور انجیل اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اب پیغمبر نے یقینا پوچھا ہوگا میں نے کہا نا عدبی جملہ ہے ہی اس لئے بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں پیغمبر نے یقینا پوچھا ہوگا علی تم نے کعبے میں آنے کے بعد تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تم روئے کیوں نہیں تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی تم نے ماں سے غزہ کیوں نہیں لی تم روئے کیوں نہیں تو علی نے شاید یہی جواب دیا ہوگا یا رسول اللہ آنکھیں اس لئے نہیں کھولی کہ یہ آنکھیں میری نہیں تھیں آنکھیں آنکھیں یہ آنکھیں میری نہیں تھی میری ہوتی تو میں کھولتا آنکھیں تھی اللہ کی یہ آنکھیں تھی این اللہ کعبے میں رکھے ہوئے تھے وہ